ہائی گائز اسلام علیکم ویلکم بیک این مائی یوٹیوب چینل سو آج میں لائی ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزے کے فرائز پیزے کی ریسپی اس میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں سب بتاؤں گی کہ گھر پہ آپ بلکل بیکری سٹائل پیزا کیسے بنا سکتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو ڈو کی ڈیٹیلز چیز کی ٹوپنگ کی اور اپنے اوون کی سب ڈیٹیلز شیئر کروں گی سو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھے ٹھیکے سے سمجھ آجے یہاں پہ سب سے پہلے میں بناؤں گی پیزا ڈو اس کے لئے میں نے وان اینڈ ہاف کپ میدہ لے لیا ہول پرپس فلور جس کو ہم بولتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ون ٹیبل سپون ییسٹ ڈالا اور ون ٹی سپون اس میں شگر ڈالنی ہے اس کے بعد اس میں ون ٹی سپون سالٹ جائے گا یہ سب ڈرائی انگیڈینٹس جو ہیں سب سے پہلے جائیں گے فلور میں ایک دوسرا پروسیس بھی ہے جس میں سب سے پہلے وان باٹر میں ییسٹ کو ڈالتے ہیں اسے مکس کر کے تو پھر فلور میں ڈالتے ہیں لیکن مجھے یہ والا طریقہ زیادہ اچھا لگتا ہے سو اس کے بعد میں نے اس میں ٹو ٹی سپون کوکنگ آئل ڈالا نارمل جو یوس ہوتا ہے کھانے میں اس کو اچھی طرح سے مکس کیا ٹھیک ہے ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ جو آئل ہے وہ اچھی طرح سے فلور کے اندر مکس ہو جائے اچھی طرح سے مکس کر کے جب اس طرح سے دانے دانے تھوڑے سے فلور میں بن جائیں تو اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے دودھ دودھ میں نے اس میں ایک کپ ڈالا اور دودھ کا ٹمپریچر کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ نہ بہت زیادہ گرم ہو نہ بہت زیادہ تھنڈا ہو بلکل وام ملک جسے کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے کہ اس میں دودھ کی تھنڈک نہ ہو لیکن وہ بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے اس سے جو ڈو کا ٹمپریچر ہے وہ تھراب ہو جائے گا اور ڈو اچھے سے پھولے گی نہیں سو یہاں پہ میں اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے دودھ ڈالی جارہی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے اور ڈو کو جو ہے مکس کرتی جارہی ہوں یہاں پہ تقریباً آپ لوگوں نے جو دودھ کی کوئنٹی ہے ضروری نہیں کہ وہ ایک کپ ہی ہو آپ لوگ کے مہدے میں جتنا ہے ٹھیک رہتا ہے آپ نے اتنا ڈالنا ہے سو اس کو اچھی طرح سے دودھ کے ساتھ دو کو مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو میٹ کے اوپر ڈال لیا تاکہ اچھی طرح سے گوندا جا سکے تھوڑا سا اس کے اوپر میں نے جو ہشک مہدہ ہے اس کو ڈسٹ کیا اور اس کو گوننا شروع کر دیا اس کو میں نے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اچھی طرح سے گوندا تھا جو ڈو ہے اس کے لیے سب سے مین جو چیز ہے وہ اس کو گوندنا ہے جتنا زیادہ اور اچھے طریقے سے ڈو کو گوندیں گے اتنی ہی وہ سوف بنے گی اور زیادہ اچھے سے پھولے گی میں نے اپنے پچھلے یوٹیوب چینل پر بھی ایک ریسپی پیزے کی پوسٹ کی تھی لیکن اس میں میری ڈو بہت اچھے طریقے سے پھولی نہیں تھی اور اس کی وجہ یہی تھی سو میں اپنے ایکسپیرینس کے آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ ڈو کو جتنا اچھے طریقے سے آپ لوگ گوندوں گے اتنی ہی اچھی سوف بنے گی اور اچھے سے پھولے گی صرف پیزے میں نہیں ہر ریسپی میں ہی یہ پوائنٹ آپ لوگ یاد رکھے گا سو یہاں پہ مائی ڈو اچھی طرح سے تیار ہو چکی ہے اس کو میں فنگر کی مدد سے آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنی سوفٹ ہے اب اس کو بول کے اندر سیٹ کر لینا ہے اچھی طرح سے اور اس سے پہلے میں اپنے اوون کو تقریباً ایک منٹ کے لیے ہی پری ہیٹ کروں گی اوون کو پری ہیٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اس کے تیمپریچر کو نارمل تھوڑا کرنے کے لیے تھوڑا سا وام کرنے کے لیے اگر آپ نے اوون میں نہیں رکھنا تو آپ کسی بھی گرم کپرے میں اس کو لپیٹ کے رکھ سکتے ہیں سو یہاں پہ میں نے جو ڈو ہے اس کے اوپر ہلکا سا 2-3 ڈروپس اوئے لگایا تاکہ جو اس کی ٹاپ ہے وہ بہت زیادہ ہار نہ ہو اس کے بعد اس کو پلاسٹک شیٹ کے ساتھ اچھی طرح سے کور کر لینا ہے آپ کوئی پلیٹ بھی رکھ سکتے ہیں اگر پلاسٹک شیٹ نہیں ہے تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ اس کو گرم اوون کے اندر رکھ دیا اوون کی جو ڈو کی جو ٹائمنگ ہے وہ سب کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں میری اس ڈو کو 45 سے 55 منٹس لگے تھے مطلب ایک گھنٹے سے پہلے پہلے یہ تیار ہوگی تھی سو آپ لوگ ایک گھنٹے سے دو گھنٹے تک اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں کروں گی فرائز تیار فرائز کو میں نے بالکل چھوٹا چھوٹا اور بریک بریک کاٹ یا بہت زیادہ موٹا نہیں رکھنا اس کے بعد اس میں سپائسز جائیں گی جس میں تھوڑا سا سالٹ بلیک پیپر تھوڑی سی ریڈ چیلی فلیکس کرش اور 2 ٹیبل سپون اس میں میں نے کون فلور ڈالا اور جو فرائز ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا کون فلور آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں میں نے ڈالایا تاکہ جو میری فرائز ہیں وہ کرسپی رہے آپ اس میں کون فلور کی جگہ میدہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں نے فرائی کر لیا یہ بریک ہے اور چھوٹے سائز میں ہے تو انہوں نے اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیا دو سے تین منٹ میں یہ اچھی طرح سے فرائی ہو گئی تھی تو یہاں پہ میری فرائیز بلکل ریڈی ہیں اور بہت زیادہ یہ کریسپی بنی تھی سو اب اس کو میں سائٹ پہ رکھ لیتی ہوں اس کو لاسٹ میں پیزے پہ سیٹ کروں گی اس کے بعد میں نے یہاں پہ دو فروزن چپلی کباب لے لیے آپ لوگ اس میں کوئی بھی چکن بھی ڈال سکتے ہیں کوئی بھی فروزن چیز یا آپ لوگ چکن کو بھی فرائی کر کے سپائسز کے ساتھ تو وہ ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ ایویلیبل تھے اس ٹائم تو میں نے یہ ڈال لیے سو چپلی کباب کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا اور اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں میں نے کار لیا آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اس میں فش بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگ سکپ بھی کر سکتے ہیں چکن بھی ڈال سکتے ہیں کچھ بھی اس کی ٹوپنگ میں آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ 45-55 منٹ کے بعد میری ڈو بلکل اچھے طریقے سے ریڈی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سائز ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا اتنے اچھے سے یہ پھولی تھی ڈو اور یہ دیکھ لیں ایک دفعہ اب یہاں پہ اس کو میں پریس کر کے اچھی طرح سے ایک دفعہ پھر مکس کروں گی اور اس کو میں نکال لوں گی میٹ کے اوپر میٹ کے اوپر نکال کے بہت زیادہ گوندنا نہیں ہے اس کو بس تھوڑی سے اس کو شیپ دے دینی ہے پیرے کی اور پھر ہم نے اس کو پیزا ڈو کی جو شیپ ہے وہ دینی ہے یہ جو ہے یہ میرے ایک میڈیم سائز اس میں سے ایک میڈیم سائز پیزا بن گیا تھا اور ساتھ میں ایک سمال سائز پیزا بن گیا تھا سو آپ اپنی کوئنٹیٹی اس کے اکارڈنگ زیادہ کم کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے سائز کا پیزا بنانا ہے اس کے اوپر میں نے ساتھ ہی تھوڑا سا فلور ڈسٹ کیا خوشک میدے کو تھوڑا سا ڈسٹ کیا اور اس کو میں نے بیلنا شروع کیا جو ڈو ہے وہ بہت زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلی ہونی چاہیے آپ لوگوں کو جتنی پسند ہے آپ اتنی اس کی تھکنیس رکھیں اور یہ بات یاد رکھئے گا کہ جب ہم نے اس کو بیک کرنا ہے تو ڈو کا سائز ڈبل ہونا ہے جس طرح سے یہ پھول کے ڈبل ہوئی تھی یہاں پہ اس پوئنٹ کو دیکھ لیجئے گا اور میں نے اس کو اچھی طرح سے بیل لیا جتنی میں نے تھکنیس رکھنی تھی اس کے بعد میں نے میڈیم سائز کا پین لیا اور اس کو اچھی طرح سے پریس کر لیا اور جو سائیڈز کا ایڈیا تھا اس کو نائف کی مدد سے کاٹ کے سیپرٹ کر لیا جو پوری ڈو ہے اس کو اگر آپ کٹ نہ کریں تو ایک یہ لارج سائز کا پیزہ بن سکتا ہے لیکن میں نے یہ میرے پاس جو پین تھا وہ میڈیم اور سمال تھا سو میں نے میڈیم اور سمال دو پیزے بنائے تھے سو یہاں پہ دیکھ لیں بلکل پرفیکٹلی یہ کٹ گیا تھا اب اس کو میں سیٹ تھوڑا سا اور بیل لوں گی تاکہ جو اس کی شیپ ہے تھوڑی مزید بہتر ہو جائے اور اس کے بعد پین کے اوپر سیٹ کر لینا پین کے اوپر تھوڑا سا اوئل لگانا ہے اور پھر سیٹ کرنا ہے ڈائریکٹ سے نہیں لگا لینا اس کے بعد دو کو پیزے کی شیپ دے دی اس کے لیے میں نے فنگر کی مدد سے جو اس کی کارنر سے ان کو موٹا کیا اور سینٹر سے اس کو پتلا رکھا پیزے کی جو سائٹس ہیں وہ موٹی ہوتی ہیں اور سینٹر ہم نے پتلی رکھنی تھی کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ٹاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے سو یہ بیلنس ہو جاتا ہے سو یہاں پہ میں نے فنگر کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو شیپ بنا لی اب اس کے اوپر میں کروں گی سراخ تاکہ جو ہم نے جو سوس پیزا سوس لگانی ہے وہ اچھی طرح سے دو کے اندر چلی جائے سو یہاں پہ میں نے فوک کی مدد سے اچھی طرح سراخ کر لیا آپ لوگ تو تپیک یا کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اچھی طرح سے پوری جو دو ہے اس کے اوپر کرنے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ اوون کو اپنے پری ہیٹ کیا تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میں نے اس کو پری ہیٹ کیا دونوں ریکس کو اوپر والے ڈیک کو بھی اور نیچے والے بھی اب یہاں پہ کرتے ہیں پیزے کو سیٹ اچھی طرح سے اس کی ٹاپنگ سیٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے پیزا سوس لگائی پیزا سوس کے انگیڈینٹس میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہاں پہ میں نے کوئی ٹومیٹو پیورے نہیں لگایا میں نے ریڈی میڈ لیا ہے اس کے جو انگیڈینٹس میں یہاں پہ مینچن کر رہی ہوں باربی کیو سوس چلی سوس کیچپ چلی سوس جو نارمل ہوتی ہے سویا سوس وینیگر ان کے ڈروپس ڈالنے ہیں باقی چیزوں کی جو کوئنٹی ہے میں یہاں پہ مینچن کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ لیں یہ پیزا سوس اتنے مزے کی تیار ہوئی تھی آپ لوگ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے آپ لوگ باہر والی پیزا سوس بھول جائیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پہ تقریبا 250 گرامز موزریلا چیز اور جو چیڈر چیز وہ دونوں کو گریٹ کر کے مکس کر لیا تھا یہاں پہ تھوڑی سی چیز لگانی ہے سب سے پہلے اس کے بعد اس کے اوپر باقی انگریانٹس لیں گے یہاں پہ جو میں نے کباب کے پیسیز تھے وہ سیٹ کر لیے اس کے بعد یہاں پہ میں آپ لوگ کو فرائز کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ جو میری ریسپی ہے وہ ہے فرائز بیزا سو فرائز کو سب سے ٹاپ پہ لگانا چاہیے تھا لیکن میں نے یہاں پہ مسٹیک کر دی میں نے اس کو نیچے لگا دیا جس کی وجہ سے اس کے اوپر چیز آنے سے جو فرائز ہیں وہ بلکل چھپ گئی تھی اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس میں فرائز ہیں لیکن فلیور بہت اچھا رہا تھا سو آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ سب سے لاسٹ پہ فرائز کو سب سے ٹاپ پہ رکھیں سو برحال یہاں پہ میں نے ساری فرائز کو سیٹ کر دیا اس کے بعد میرے پاس گرین کیپسی کم نہیں تھی سو میں نے یہاں پہ گرین چیلیز لگا لی یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ بلیک آلیوز لگا لیے آپ لوگ مشروم گرین آلیوز ایلوپینو بلیک آلیوز جو پی آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ لوگ لگا سکتے ہیں ٹاپنگ میں سو اس کے بعد میں نے یہاں پہ تھوڑی سی اور چیز ڈال لی چیز آپ جتنی زیادہ ڈالیں گے اتنے ہی مزے گا بنے گا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو چیز بتا دوں میں ایڈمز کی چیز یوز کرتی ہوں مزریلا اور جو چیڈر ہے وہ دونوں مکس کر کے کرتی ہوں اور بہت اچھا فلیور بنتا ہے میں کوئی پیزا چیز سپیشل یا کوئی ایک نہیں یوز کرتی ہی میں ان دونوں کو مکس کر کے کرتی ہوں اور ایڈمز کی بلکل سپانسر نہیں ہے یہاں پہ لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد پیزے کے اوپر میں نے چیلی فلیکس ڈالی تھی اوریگینو پارسلے ڈالا تھا اور اس کو میں نے بیک کرنے کے لیے رکھ دیا تھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو جو ہے اپنے ٹمپریچر آگے بتاتی ہوں کہ میں نے اس کو کس طرح سے سیٹ کیا تھا پیزا پیزا یہاں پہ ہمارا ریٹی ہو رہا ہے سو یہاں پہ میں نے جو ہماری ٹوپنگ ہے اوپر والی اس میں سب کچھ پکا ہوتا ہے جو نیچے والی ڈو ہے وہ کٹی ہوتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے جو نیچے والا ریک ہے اس کو اون کر کے پندرہ منٹ کے لیے اوون کو ون سکسٹی سینٹی گریٹ پہ بیک کیا اس کے بعد میں نے دونوں ریکس جو ہیں ان کو اون کر کے تقریباً اس کو دس منٹ کے لیے ون سکسٹی سینٹی گریٹ پہ اون کیا فرسٹ پہ میرے ٹیمپریچر شو ہوتا ہے سیکنڈ پہ جو ہے وہ فنکشن اس کے ریکس ہیں کہ اوپر والا یوز کرنا نیچے والا کرنا یا دونوں کرنے اس کے بعد یہاں پہ اس کا فین اس کا اگزاوسٹ جو ہے وہ ہوتا ہے اور لاسٹ پہ اس کا جو ہے ٹائم ہوتا ہے سو یہ بہت ہی اچھا اور این ایکس کا اون ہے میرے پاس جب میں نے لیا تھا تب اس کی رینج تھی فیفٹین اور اس کا جو مورل ہے وہ یہاں پہ میں منشن کر رہی ہوں اور پیزا میرا بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہو رہا ہے اس کی چیز پک رہی ہے اور یہ لینجی پیزا ہمارا بلکل ریڈی ہے تقریباً پچیس منٹ کے بعد پندرہ منٹ میں نے اس کو نیچے والا ریک اون کر کے بے کیا اور باقی کے دس منٹ میں نے اس کو اوپر اور نیچے دونوں ریک اون کر کے کیا بلکل پرفیکٹ سا اس کا کلر آ چکا ہے یو گائز کین سی دا کلر سو اس کو میں نے ٹری کے اوپر سیٹ کر لیا یہاں پہ میرے پاس پیزا کٹر نہیں تھا سو میں نے اس کو نائف کی مدد سے کٹ لیا چھ پیسز میں یہ کٹ گیا تھا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا چیزی بنایا اور اس کی ٹوپنگز بلکل ہل نہیں رہی اپنی جگہ پہ ہے اور جیسے پیزے کے اوپر سے اتر کے گرتی ہے ایک سو ہم گھر پہ بنائیں تو یہ بلکل ایسے نہیں ہو رہا اور یہاں سے ایک کلوز اپ دیکھ لیں کتنا پرفیکٹ میرا بیک ہوا ہے الحمدللہ پیزا سو یہاں پہ ایکسپیرینس کی بات ہوتی ہے میں نے ہر طرح سے پیزے ٹرائی کیا اور یہ جو میں نے بنایا تھا یہ میرا سب سے بیسٹ پیزا تھا اس کی دو اتنی سوفٹ تھی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیسے اس کی چیز پل آ رہا ہے ایڈمز کی چیز میں یہ طرف سے ہائیلی ریکمینڈی ہے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے کافی میسیجز آتے ہیں کہ کون سی چیز یوز کریں آپ لوگ کوئی بھی یوز مت کریں صرف ایڈمز کی یوز کریں اور اس کی ڈو دیکھ لیں کتنی پرفیکٹ بیک ہے اور میرا پیزہ بہت ہی مزے کا تیار ہوا تھا یہاں میں آپ لوگ کو ایک دفعہ سے پھر اس کی چیز دکھا دوں یہاں پہ فرائز آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پتہ نہیں چال رہا کہ یہ ہمارا فرائز پیزہ لیکن میں نے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میں ایسے ہی دیٹیل میں آگے ویڈیوز لاتی رہوں گی اور جن لوگوں کو کوکنگ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے یا کوانٹیٹی کی سمجھ نہیں آتی وہ میری یہ دیٹیل ویڈیوز ضرور دیکھیں آپ لوگ کو انشاءاللہ ٹرائے کرنے سے سمجھ آئے گی ایک دفعہ سمجھ آتی ویڈیو کو دو سے تین دفعہ دیکھیں سٹیپ کو سمجھ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اس کا فیڈبیک میرس شیئر کریں اللہ حافظ